جنگ عود ہو رہی تھی یعنی جنگ بدر میں حضرت عمیر حمدر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبیر ابن مطم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن تھا تو اس کے چچا کو حضرت حمدر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کیا اب شہید کردیا جنگ بدر میں اب اس کو غصہ چڑھا جبیر ابن مطمی کو غصہ چڑھا کہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے میں بھی حضورﷺ کے چچا کو کسی طرح قتل کروانگا اب جو بے رید نے مطعمتہ جو ان کا غلام تھا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور ان کے غلام کی یہ خاصت تھی کہ وہ چاہے کتنی بھی دور کھڑے ہوں جب وہ کھنجرہ سے نشانہ لگاتے تھے جہاں نشانہ لگتا تھا وہاں نشان لگتا تھا وحشی بن حرب جو تھے نا وہ ایسے نشاندار تھے یعنی جہاں وہ چاہتے تھے نشانہ لگانا کتنی بھی دور کھڑے ہو وہاں سے نشانہ لگاتے تھے وہ ان سے کام کراتا تھا یعنی اوپر سے کوئی کبوتر جا رہے تھا اوپر سے کوئی پرندہ جا رہا یا کسی بھی چیز کو مارنا ہے تو اس اپنے غلام سے نشانہ لگاتا جہاں نشانہ لگاتا وہ مر جاتا تھا تو اب اس کو معلوم تھا کہ اگر مجھے بدلہ لینا ہے تو مجھے اپنے اس غلام کا ساتھ لینا پڑے گا اس غلام کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تو اپنے غلام سے رحشی بن حرم غلام تھا تو اس سے کہا کہ اگر تجھے آزاد ہونا ہے تو ایک شرط ہے کہ میرے چچا کو حضور نے قتل کیا تو حضور کے چچا کو قتل کر دے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد تو کہا کہ ٹھیک ہے اب وحشی جب ایمان لے تو حضور نے ان سے پوچھا تو انہیں فرمایا کہ رسول اللہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو قتل کرنا کہنا جنگ کرنا کہ میں تو غلام آج میں ہوں لیکن مجھے اس نے لالج دیا کیونکہ مجھ سے بہت کام کراتا تھا تو میں آزاد ہونے کے لالج میں میں نے ان کو قتل کیا اب یہ کیا جنگ اوچ جب ہو رہا تھا تو ایک پتھر کی پیچھے بیٹھ کے چھپکے سے تو حضور نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب کو قتل کرتے آرہے تھے سب کو قتل کرتے دشمن کا تو یہ پہلی تال میں بیٹھا ہوا تھا کب ان کو ماروں گا تو جب ان کو موقع ملے تو انہیں دور سے بڑچہ مارا کس کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے بڑچہ مارا تو وہ ان کے پیٹھ میں پاروں کے پیشے پاروں کے پیٹھ پورا کڑ گیا جب پیٹھ پورا کڑ گیا تو جنگ اوچ جو ہیتنا پہاڑوں میں ہوئی تھی صابق کوئی مہاں تھے کوئی وہاں تھے کوئی وہاں تھے جگہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا جب ان کا انتقال ہو گیا جب شہید ہو گیا تو انہوں نے چھپکے سے وہ خنچر نکالا رکھ کے واپس آ گیا بعد میں جب ان کو معلوم ہوا تو ان کو آزاد بھی کر دیا آزاد کرنے کے بعد لمبا واقع ہے میں آپ کو صرف چھوٹی تفصیل بتانے چاہتا ہوں تو جب آزاد کر دیا مدینہ چھوڑ کر مکہ کو آ گئے لیکن جب سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا تو یہ پریشان ہو گیا میں کہاں جاؤں تو یہ تائیف کے اندر چلا گیا اب تائیف آلو نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب اس کے لیے جگہ بچنے کی کوئی نہیں رہی کہاں جاؤں میں پریشان ہو گیا تو کسی نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائے شاید کہ آپ بچ جائیں اور جو آدمی کلمہ پڑھ لیا تھا حضور اس کو قتل نہیں کرتے تو یہ حضور کے پاس گئے انہوں نے جو ہے اپنے چہروں کو ایسا ڈھک لیا اپنے چہروں کو ایسا ڈھک لیا ساری صرف آنکھ دیکھنے دی ایسا ڈھک لیا اور حضور سے فرمایا کہ کہاں رسول اللہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لی تو اس کے سارے گناہ مارک حضور نے فرمایا کہ اگر وہ قاتل بھی ہو تو حضور نے فرمایا اگر وہ قاتل بھی ہو تو اس کے سارے گناہ مارک تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ آپ گوارہ میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ گوارہ میں کلمہ پڑھتا ہوں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹایا جیسے سے چہرے سے نقاب ہٹایا تو پاس میں عبو بھکر عمر سب بیٹھے ہیں سب تلوار لے کر چڑھے گئے ان کو پر یہ تو ویشی ہے تو حضور نے سب کو روک لیا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لئے سب مارک لیکن ان کو فرمایا کہ تو میرے سامنے کبھی نہ آنا تو میرے سامنے کبھی نہ آنا تو حضور ابو بکر صدیب کے زمانے میں ان کے زمانے کسی کے سامنے نہیں آتا تھا حلو خاموش رہتا تھا چکے لیکن ان کے دل میں ایک قرن تھی کہ میں نے حضور کے چجہ کو قتل کیا ہے میں بھی کسی بڑے دشمن کو قتل کروں گا کسی بھی طرح بڑے دشمن کو قتل کروں گا اب حضور کے زمانے میں نبوت کا سب سے پہلے دعویٰ کرنے والا مسلم قذب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اب انہوں نے جب پہلی عید کر لیا کہ مجھے مسلم قذب کو کسی طرح قتل کرنا ہے کسی بھی طرح قتل کروں میں مجھے قتل کرنا ہے تو جب مسلم قذب ععو بکر صدیب جب اللہ تعالیوں کے زمانے میں جنگ ایمامہ ہوئی جنگ کا بڑا تفصیل یہ واقع ہے کہ آپ کو سوٹا بتانے چاہتا ہوں تو جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جب مسلمہ قضاب گھیرے میں آ گیا تو یہ لے کے بیٹھ ہوئے تھے پہلی خنجر ان کو تو عادت تھی نشانہ لگاتی تو انہوں نے جیسے نشانہ لگایا انہوں نے دور سے نشانہ لگایا دور سے جب برچا گیا ان کے یہاں لگا تو ایک صحابی ان کے پاس اور موجود تھے انہوں نے بھی حملہ کیا اب ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ میرا خنجر پہلے لگا اس صحابی کا خنجر پہلے لگا اب ان کو پتا نہیں چلا لیکن تھوڑ دیر کے بعد جو مسلمہ قضاب کے ایک باندھی تھی تو اس نے آواز دی کہ ہمارے سردار کو ایک کالے گلام نے قتل کیا ہے اب یہ خوش ہو گئے آج میں خوش ہوں آج میں خوش ہوں یا اللہ آج میں کامیر ہو گیا کہ میں نے حضور کا دشمن کو قتل کر دیا تو ہم لوگ شہید ہیں ہم کا درجہ کا نہیں پتا ہے اس لئے ہم ماتم منا رہے ہیں اگر ہمیں شہید کا درجہ کا پتا ہوگا تو ہمیں ماتم نہیں منایں گے ماتم اس لئے منا رہے ہیں ہمیں شہید کا پتا نہیں شہید تو وہ ہے جس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارہ بطرہ اس کی مقفلت فرما دی تو ہم لوگ بھی شہادت کی دعا مانگے حضور فرمایا جو آدمی جو آدمی پوری زندگی میں شہادت کی دعا مانگتا رہے تھا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما کل قیامت کی دن وہ خود کو دیکھا گیا شہیدوں کی لائن میں ٹھہرا ہوا ہے تو ہم لوگ دعا کریں